دوستو ہم اپنی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے سوننا یعنی گولڈ لگی سوننا ایک انصر ہے اور دھات کا نام ہے جو اپنی خصوصیات کی وجہ سے انتہائی مہنگا ہے اس کا ایٹمی نمبر 79 ہے قیمتی دھات ہونے کی وجہ سے صدیوں سے روپے پیسے کے بدل کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے یہ دولت کی علامت ہے اس کے سکے بنائے جاتے ہیں زیورات میں استعمال ہوتا ہے اور یہ چٹانوں میں زروں یا پتھوں جیسی شکل میں ملتا ہے یہ نرم چمکدار اور پیلے رنگ کی دھات ہے جسے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے زیادہ در دھاتیں چاندی یا الیومینیوم کی طرح سفید ہوتی ہیں لیکن سوننا کا رنگ نمائیہ پیلا ہوتا ہے جبکہ تامبہ وازہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے خالت سوننا بے حد نرم دھات ہے جس سے بنے زیورات بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے سونے میں کوئی بھی دوسری دھات ملائی جا سکتی ہے تاکہ زیورات پائیدار ہوں سونے میں دوسری دھات ملانے سے سونے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے سونے کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے سونے میں اگر پلاڈیم چاندی یا نکل ملانے سے اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے چاندی کے کچھ مخصوص ملدار ملانے سے سونے کا رنگ ہرا ہو جاتا ہے تامبے کی امیجز سے سونے کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے ایلومینیوم کی موجودگی کی وجہ سے سونے کا رنگ جامنی ہو جاتا ہے انڈیم سے سونے میں کچھ نلاہٹ آ جاتی ہے کوبارڈ سے سونے کا رنگ سیاہی مائل کالا ہو جاتا ہے سونے اگر خالص صورت میں ہو تو کالا رنگ لال یا جامنی رنگ کا ہوتا ہے سونے بینلقومی مالیاتی امور میں ایک میار ہے سونے کے خالص ہونے کو کیرات کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے خالص ترین سونہ چوبیس کیرات ہوتا ہے اور دس کیرات سے کم سونہ قانونی دور پر سونہ نہیں کہلاتا کیرات خاصیت اور استعمال چوبیس کیرات کا سونہ جسے ہم ایک ہزار خاصیت حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اتنا خالص سونہ بزار میں نہیں ملتا جو بزار میں دستیاب ہے وہ چوبیس کیرات نائن ہنڈرڈ نائن ٹی نائن پوائنٹ نائن سونے کے بسکٹ بزار میں دستیاب ہیں اور خالص سونہ اور اسے فور نائن بھی کہتے ہیں نائن ہنڈرڈ نائن ٹی فائیو خالصیت کا میار اور چوبیس کیرات کے سونے کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں بائیس کیرات یعنی نائن ہنڈرڈ سکسٹین خاصیت ایشیا اور مشرقے وسطہ میں بننے والے سونے کے زیورات کی مقدار ہے ایران میں بننے والے زیورات بیس کیرات سے کم کے ہوتے ہیں اور یورو میں بننے والے زیورات اٹھارہ کیرات کی ہوتے ہیں پورے امریکہ میں بننے والے زیورات کی مقدار چودہ ہوتی ہے اور امریکی زیورات میں استعمال ہونے والے سونے کی کم تر مقدار دس قیرات ہے انگلستان یعنی برطانیہ میں بننے والے زیورات لائن قیرات کے ہوتے ہیں اور یورپ کے کچھ حصوں میں زیورات میں استعمال ہونے والے سونے کی کم ترین مقدار آٹھ قیرات پاکستان میں سونے کی قیمت بائیس قیرات سونے کی فیتولہ قیمت پاکستانی روپوں میں تیس جون کو ملرجہ زیر تھی ایک طولہ گیارہ اشارہ چھاسٹھ گرام کے برابر ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے ساٹھ سالوں میں سونے کی قیمت چھ سو گنا بڑھ چکی ہے دوسری الفاظ میں کاغذی کرنسی کی قدر چھ سو گنا گر چکی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں انیس سو باون سے لے کر دو ہزار ایک تک کے سونے کے ریٹ کس سال میں کس وقت سونے کا کیا ریٹ رہا سونے کے عداد و شمار کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سونے کے زخائر پاکستان میں بلوچستان میں ہے مگر پیداوار سفر ظاہر کی جاتی ہے دو ہزار ساتھ میں دنیا بھر کی کانوں سے نکلنے والے سونے کی مقدار دو ہزار چار سو پندرہ ٹن تھی اور دو ہزار نو میں یہ مقدار دو ہزار چار سو اٹھالی ٹن تھی دو ہزار بارہ میں یہ مقدار دو ہزار آٹھ سو سنتالی اشاریہ سات ٹن تھی ایک ٹن ایک ہزار کلو گرام کے برابر ہوتا ہے بتیس ہزار ایک سو پچاس ٹلائے آنس یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پچاسی ہزار سات سو پینتیس دولے کے برابر ہوتا ہے دنیا بھر میں سلانہ سونے کی خبر تین ہزار سات سو بائیس ٹن ہے دنیا میں سب سے زیادہ سونے کا خریدار ملک بھارت ہے دنیا بھر کے سلانہ پیداوار کا پینتیس فیصد خرید لیتا ہے اب چین سب سے بڑا خریدار ہے کیونکہ چینی عوام پر سونہ رہنے کی پابندی جو انیس سو پچاس میں لگائی گئی تھی دو ہزار تین میں ختم کر دی گئی دو ہزار گیارہ میں چین نے گزشتہ سال سے بیس فیصد زیادہ یعنی سات سو انتر اشاریہ آٹھ ٹن سونہ خریدہ جبکہ ہندوستان نے سات فیصد کمی یعنی نو سو تیتیس اشاریہ چار ٹن سونہ خریدہ دنیا میں سب سے زیادہ سونہ چین کی کانوں سے نکلتا ہے لیکن چین اپنا ایک تولہ سونہ بھی کسی دوسرے ملک کو نہیں بیچتا دنیا بھر کی سلانہ پیداوار کا 63 فیصد حصہ زیورات بنانے میں استعمال ہوتا ہے جتنا سونہ انسان کے پاس ہے اس کا اسی گناہ دنیا بھر کے سمندر کے پانی میں حل شدہ حالت میں موجود ہے اور حیرت انگیز بات آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی حکومتوں کی تحویل میں کل ملا کر تیس ہزار ٹن سونہ موجود ہے امریکی حکومت کے پاس 8133 ٹن سونہ ہے اور آئی ایم ایف کے پاس 3005 ٹن سونہ ہے ہندوستان کی حکومت کے پاس 557.7 ٹن سونہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سونہ ہندوستانی عوام کے پاس ہے ایک اندازہ مطابق ہندوستانی عوام کے پاس 16000 ٹن سونہ موجود ہے پاکستان کی حکومت کے پاس 65.4 ٹن سونہ ہے اور 2001 میں پاکستانی عوام نے 119 ٹن سونہ خریدہ تو یہ تھی سوننے کے بارے میں معلومات دنیا کے بہت سارے مالیاتی ادارے لوگوں کو سوننے کی خریداری پر رقم کے عوض کاغذ کی رسید دیتے ہیں کہ آپ کا اتنا سونہ ہمارے پاس محفوظ ہے جسے آپ جب چاہیں ہم سے لے سکتے ہیں چونکہ اصل سوننے کی مقدار میں ان رسیدوں کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے اس لئے مغربی موالک میں یہ رسیدیں کافی تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں لیکن مشرقی موالک میں زیادہ تر لوگ ان سیدوں پر اعتبار نہیں کرتے خریداری پر حقیقی سوننے کی ملکیت کا مطالبہ کرتے ہیں مغربی موالک میں سوننے کی قیمت پر کومیکس اور لندن بلین مارکٹ کی اجارہ داری ہے جبکہ چین میں شنگائی گولڈ ایکسچینج سوننے کی قیمت کنٹرول کرتا ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی اور اچھی اچھی معلومات ویڈیو ملتی رہیں شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی